نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم آج پانچ فروری دو ہزار بائیس ہے اور پانچ فروری کو یوم اکجہتی کشمیر کے نام پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار اکجہتی کے طور پر حکومت پاکستان سرکاری سطح پر اس دن کو مناتی ہے انیس سو نوے کو اس کا آغاز ہوا اور بقاعدہ دو ہزار چار کو اس وقت کے وزیر آزم زفراللہ خان جمالی صاحب نے ازاد کشمیر کی قانون ساز پارلیمنٹ کے اندر اور بقاعدہ کشمیر کانسل کے مشترکہ اجلاس میں یوم اکجہتی کشمیر منایا اور اس دن سے لے کر آج تک کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ پانچ فروری کا دن اظہار اکجہتی کشمیر کے طور پر عوام کے سامنے لائے جا رہا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کشمیر کے مسلمانوں پر جو مظالم ہیں وہ بند کیے جائیں اس کا مطالبہ کیا جائے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کو حل کیا جائے اور کشمیر کے مسلمانوں کی محنت کشمیر کے مسلمانوں کی جد و جہد اور کشمیر کے مسلمانوں کی مسلسل جو ایک ساہی لازوال ہے اس پر ان کی تائید کی جائے اور وہاں کشمیر میں ہونے والے مظالم کو بند کرنے کا مطالبہ کیا جائے اور اس موقع پر ہم کشمیر کے مسلمانوں کو یہ باور کرائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہمارا تعاون آپ کے ساتھ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف کشمیر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے کسی خطے میں کوئی مسلمان اگر مظلوم ہو تو ہمیں چاہیے اس مظلوم مسلمان کے حق میں آواز اٹھائیں مظلوم مسلمان کی تائید کریں مظلوم مسلمان کی جسات تک ممکن ہو مدد کریں ظلم کرنا تو مسلمان کو جا کسی کافر پر بھی جائز نہیں ہے کسی انسان پر جائز نہیں ظلم تو کسی جانور پر کرنا بھی جائز نہیں ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھانی چاہیے اور یہ مسلمانوں کی شان ہے مسلمان کا شیوہ ہے میں اس وقت دنیا بھر کے مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ دنیا کے کسی خطے میں بھی مسلمان مظلوم ہو تو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے ان کے لئے دعائیں کرنی چاہیے ان کے لئے ہمارے پاس امدردی ہونی چاہیے اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کی مدد فرمائے فتح نصرت فرمائے دنیا بھر بھی اللہ تعالی اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ تعا فرمائے اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو دین اسلام اور اپنے ملک کی خدمت کے لئے قبول فرمائے